اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوارا جو دیکھ کے ہے جب گھر داخل ہوئے تو والد صاحب نے کہا کہ آوارا تو جب انہوں نے آوارا کا نام لیا ہم نے سمجھا کہ انہوں نے پتہ چل گیا کہ آوارا فلم دیکھ کے آئے لیکن انہوں نے کہا جملہ اگلہ تھا کہ آوارا پھرتے ہو تو یہ تو ایک واقعہ تھا ناظرین آصف خان صاحب کے حوالے سے عرباز خان صاحب کے والد ہیں اس انٹرویو کے دو حصے ہیں اس میں ہم نے جو بات کی ہے نیلو بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا دوسری یا تیسری فلم میں انہوں نے کام کیا تھا موت میری زندگی میں تو ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی کیونکہ ابھی ان کا انتقال ہویا اس پر بات کی ہے پھر فلم دسٹی کے جو حالات ہیں فلموں میں کیسے کیسے کردار کاٹے جاتے ہیں فلموں میں کیسے کیسے زیادتی ہوتی ہیں اور کون کون انسان کو کیسے کیسے پاگل بناتا ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ان کے انکھوں میں آنسو آگئے تھے جب فلم کے سیٹ پر گئے تو دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھوئے دو تین بندوں کو ماروں وہ کیا واقعہ تھا وہ بھی آپ سنیے بڑا مزہ آئے گا آپ کو سنکے اور بڑا تھوڑا سا افسوس بھی ہوگا اس انٹرویو کے بھی دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم نے ان کی اپنی جو کریئر ہے اس حوالے سے بات کی ہے آپ انٹرو کو انجوائی کیجئے پہلے حصے کو اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ایک تو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے زی ایچ انٹریٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا سر باقی سوالوں پر جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نیلو صاحبہ کا انتقال ہوئا ہے آپ نے ان کے ساتھ فلم بھی کی تھی موت میری زندگی تو ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے سر یہ نیلو بیگم سے جب میں سیونٹی میں ہیرو منا تو پہلی فلم میری ایک ساہو میں میں اردو کی جو تھی شہاب کی دوسری موت کر تو سوڈا میں یہ نام تو موت میری زندگی موت میری زندگی میں بھول گیا تو نیلو بیگم بری ملنسار بری پیار کرنے والی اور بہت محبت سے پیش آئی کیونکہ میں تو نیو کمر تھا اس نے ہمیں بڑا سارا دیتے ہیں یا صرف گبرانہ نے میں پرانی حدیث ہوں لیکن آپ کے ساتھ جہنے میں ہیرو نشتر میں تو آپ میری اس وقت عزت نہیں آپ دوست ہیں میرے بہترون ہیں میرے فلم ہیں تو آپ کھل کے کام کریں تو منا سارا مجھے ملے کہ نیلو جیسے آٹیس جس کو ہم بچپن میں دیکھتے چھ سات لاکھ اس گون سے چھپ کے میں نے بیکشی چھو مجھے آجیں آئے موسم رنگی لے سہانے سنتو ساب جیسے آٹیس لیکن نیلو بلکل آٹھ کے ایک زبردست مجھلے پر خارمر لگی وہ نیلو کے ترم بڑے فائم تھے اللہ نے پتے سدیے کے تھی ان کے لاب فلم اٹھی میں نے اس کے ساتھ بہت میری زندگی کی ایک اور فلم بھی تھی چار فلم بھی تھی اچھا صحیح تو بعد میں پھر شان صاحب کے ساتھ بھی آئے ہیں آپ آہ شان تو جب میں ہیرو تھا اس کو گھر چھوڑنے لاتا تھا اس میں اچھا بہت میری اکھا آج بہت میری زندگی کی اچھا یہ ساتھ آتے تھے شوڑنگ پہ ساتھ آتے ہوتے تھے شان صاحب بچے تھے اس میں میں نے کہا وہ ساتھ آتے تھے اپنی والدہ آگئے شوڑنگ پہ شان اس زمانے میں بچا تھا میں اس کو گھر چھوڑنے جاتا تھا کبھی کھوڑنے تیری کھانا کھا کے جاؤ تو میں اس کے نیچے ذرکوں یہ چھوڑتے ہوتے تھے یہ تو بچے تھے بلکل اس زمانے میں یہ کہاں تھی پھر جب وہ شان آیا تو سیون انٹی میرے شان کہاں تھا شان کھوڑنگ پہ جاؤں بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں بعد میں میں نے کہا آپ نے شان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا بعد میں جب وہ شان آیا شان کے ساتھ بڑی فلمیں میں نے کیا پہلے میرے بھی کیے جی میرے کرولز کیا میں نے کافی ٹھیک ہے اجرے سر ویسے تو لالا صدہیر جو تھے وہ ایکشن ہیرو سمجھے جاتے تھے کسی حد تک کیونکہ جس وقت سر آپ فلموں میں آئے تھے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ محمد علی شاہد وحید مرار ندیم غلام ویدین یہ سب تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ سر جو آپ نے جگہ بنائی آپ نے ایکشن فلموں میں جگہ بنائی یا ویکیوم تھا اس وقت ایکشن فلموں کا اس وقت جو جگہ آپ نے بنائی اپنی ان ہیرو کے درمیان میں ہاں شاہد اور میں تو ہم تو ساتھ آئے جائے شیخ گلو جرباد میں ہم سے تو مجھے تو بچپن سے شاہ کی ایکشن فلموں کا تھا ٹھیک ہے تو جب مجھے ایکشن رول ملے ایک فلم ہے تو میں نے اس میں کام کیا پھول اور شہلے پہلے ایکشن فلم کی محمد علی صاحب کے ساتھ محمد علی صاحب کے ساتھ آپ کی کافی فلمیں ملے آرٹسٹ ہیں جی 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 کام کے لیکن یہ کہ کہ میں کام کے بلکل میں جو میرے دہیم چاہتے ہیں میں ایک مقام محاصل کروں تو میں نے فرمانی کی اندر بڑا کر دیتا سیٹ پہ بھی لیکن کام میں میں کوئی مقابلہ بھی دیتا میں نے ڈاکو کرول کیا اور میں نے بیس کہہ وار لیا اس لیے میں اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہو کے آپ کی سب پھول اور شہلے کے علاوہ آپ کی سنگرام فلم بھی تھی اور گن مین بھی تھی اگر آپ کو یاد ہو دونوں میں دونوں میں محمد علی شاہب آپ کے ساتھ تھے دونوں میں اور آپ نے پھر آپ نے پھر نقشہ قدم اور میم بیوی اور وہ بھی کی جس میں دونوں میں آپ ان کے بیٹے بنے تھے ہاں نقشہ قدم بلی خوبصورت فلم تھی ان کو میں گلو صاحب اور میں آپ دونوں بیٹے ہوتے میں ذرا شیطان کا ہی بہتا ہوں شریف کا ہی بہتا ہے تو باپ باپ جوانی میں بڑے مطلب جاتا ہیتا مجھا سنتا تھا اچھا تو آپ باپ چلے جاتے ہیں مکشہ قدم بڑی اچھی فلم تھی ہوگی ہے میں نے وہیس صاحب کے ساتھ کیا ندیم صاحب کے ساتھ کیا صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا بلکل سر ہیرو کے اوپر بھی سارے ہیرو کے حوالے سے بات کروں گا ابھی آپ کے حوالے سے آپ نے نجمہ کے ساتھ بہت زیادہ آئے پھر آسیا کے ساتھ بھی آئے سائیکہ کے مسر شاہین کے ساتھ نیمو کے ساتھ نیلو کے ساتھ ممتاز کے ساتھ مگر شبنم اور بابرا کے ساتھ آپ کیا رکھا نہیں گیا آپ کو کیا وجہ بابرا کے ساتھ آپ کی ڈاکو کے لڑکی فلم ہے اور بھی فلم ہے لیکن وہ چوراں کا دشمن بھی ہے لیکن ڈریکٹ ہیرو نہیں ہے بابرا کے ساتھ اس کی کوئی وجہ تھی بابرا سے تو میں خود بڑا بانت اس دوسری بات ہے تو ہم سے جونیر بھی تھی بہت مجھ سے بہت مطلب ہے اس کی دوستی بھی تھی ساتھ پہ آنا آت آت مجھے سپیشل بولا لی تھی کہ میں اس کی بری قدر کرتا ہم بزد کرتا بس اتفاق نہیں تھی دو بات ہی فلمیں نہیں بری اور شمدن سے نہیں ہوئی کبھی اتفاق رومانٹک فیرون کی رومانٹک فلموں کی ہم ایکشن کے ہمارے ساتھ نجمہ آس یا نینو رویج یا یاسمین خاندیس ٹائب تھی لڑکی اچھلی ایکشن ٹائب لڑکی ایکشن رومانٹک شمدن بکھا کی موسطفا بنگال گئے موسطفا پوریش آف جی 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 کلپ داکا کلپ گئے ساتھ دونوں کو لے داکا داکا دکھ کس فلم کی شوٹ کی گئے تھی بس اب تو میں بھولی کمجور یہ بالان صاحب کڑاچی والے تھی ان کی فلم کی کو پروڈکشن بنگلہ دیش پاکستان کوکس مازار میں ہم نے شوٹ کی گئے دو جلے پھر آگے چلے گئے کوکس مازار وہ آگے بہت پھر وہاں چلے گئے نام یاد دی کسی مجھے اپنے پچھو فلموں کے نام یاد دی لیکن سر مجھے بڑی حیرانی ہوئی سر آپ کو اپنی فلموں خیر وہ تو جوانی کی بانتی ہے بچ پر لڑک پنٹی وہ زمانی میں مہموری کوئی تیش دی جو نقش ہوگے دلیب کمار کا اپتے زمانے میں دلیب صاحب کی آپ کی پسندیدہ فلم کونسی ہے محمد علی صاحب یہ لوگ تو محبور لکھاؤ سر دلیب صاحب کی پسندیدہ فلم کونسی ہے آپ دی تو پاکستانی فلمیں تو اس زمانے میں بہت اچھی بنتی تھی لیکن میں سب سے زیادہ فین اس کا تالیب صاحب کا یہ صفحان کا اس فلمان میں کوئی بچا دکھا دیکھی میں بہت دیکھی جب میں آیا صرف 63 میں میں بھی شغل میں تھا محمد علی صاحب بھی وہاں کراچی میں ایک فلم کرتے اور لالا صدیر تو ہمارے ایک سلوک ہوتے فرانٹی ہے پورے پاکستان کے لئے اٹھانا سے لائک کرتے تھے ہمارے پیشا اور آپ کو صرف انداتا میں برا سلوک کیا تھا فلم کے اندر آپ کو مار دیتے ہیں ہم مروا دیتے ہمارے ہمارے سلوک سلوک ہمارے سلوک ہمارے خود اپنے آپ کو لوگوں نے نقصان دیا میرے جس سلوک اس کو لے دیا میں کبھی زندگی میں کسی کو پیسو پہ تن بہت لوگوں نے پیسے جو جو زندگی میں کبھی نہیں ہوں میں زندگی میں ایک سوچ رول میں مجھے بہت لوگوں نے گیا تم ٹاپ پی زیرو اور اس کے ساتھ میں نے کہ تم کیا پتہ اس کی پڑا رول میں کسی لڑی شادی ہوتی تھی کسی وہ پیش کرتے اچھا ایسے ہوتا تھا تھا میں اس کے ریوارڈ میں میرا بیٹا آزار دی دی ہوتا ساٹھی رہے ماندار رہے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہوتا میں بڑا خوش مجھے ایسے اگلی میں کام کر ہوئی ساٹھ رہا ہوں بلکل سر میں ارباز صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گا لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک فلم کی تھی عورت راج رنگیلا صاحب کی اس میں آپ اور وحید مراج صاحب سلطان سب عورتیں بن جاتے یہ سر اس کو انجوائے کیا تھا اس کردار میں کسی کردار کو بھی انجائے نہیں کیا میں نے پشتوں میں کیا اور دو میں چند دیکھ کیا نقش کلم آگی آپ جاوید فاظل کیا بلکل آپ پہلی چھوٹے تھے اور کچھن ٹرام دیتا اور دیتا تو کچھ میں میں بہت فری کی جس نے کام بہت دیا اس کے ساتھ مجھے یہ تجربہ ہی مجھے نہیں تکہ میں اتنا ایرو بڑا پہلے تاپ دیا میں اور میں اس کے ساتھ یہ کیا رول کر لوگ سلیکشن رول کر جاتا سر ذاتی طور پر میں نے آپ کی بہت فلمیں دیکھی ہیں میں نے آپ کی شک فلم بھی دیکھی شیشہ کا دل دو ایک آت میں آپ نے ڈائریکشن دی تھی وہ بھی دیکھی ہوئی ہے پھر توفان اور زندگی جینے کی عرضو لیکن مجھے سر آپ کی آوارہ فلم بہت پسند ہے ویسے تو گئر زخم تنسی تھی کسی دی دشمنی وغیرہ حراست برمبرن تھونی لیکن جو آپ نے آوارہ میں میرے خیال میں آپ کو آوارہ فلم اپنی زیادہ شاید اتنی اچھی نہیں لگتی آوارہ فلم آوارہ تو آوارہ جو پشتو میں تو اس نے لکھا بدملا بدملا تھا پشتو میں اس کا نام تھا یہ فلم بہت مشہور ہے لیکن میں میں تھوڑا سا کیونکہ آپ نے دلی کمار صاحب کا نام لیا آپ نے فلم دیکھی بھی ہے جعوید فضل صاحب کی زمین آسمان بلکہ میں غلطی کر گئے زمین آسمان جو نظر الاسلام صاحب کی تھی تو زمین آسمان جو تھی آپ نے آن کا نام لیا وہ اس کی ہو بہو دلی کمار صاحب نے کردار ادا کیا تھا ندیم صاحب نے پر پر ناث شیوان کیا تو پھر آپ نے زمین آسمان نہیں دیکھی پھر یقینا میں بہت کم فلم میں دیکھتی صحیح اور آپ پتہ کہ میں نے اردو دیکھتی پنجابی پر شک کیونکہ مجھے خوف ہوتا تھا سکرین پہ کیونکہ پہلی فلم در پشاور میں لگی میں سینما بیٹھ ہو تو مجھے بخار ہو گیا سینما کوئی آواز لگا ہے کوئی یہ کیا ہے وہ در کی وجہ سے بلائن پرفارمس کر جاتا تھا میں نے خوری فلم پی دی سر آپ کو پتہ ہے جو دلی کمار صاحب کی فلم مہکتر ماں وہ کسی حد تک آپ کی فلم کی شاہین سلطان رہی آپ اور اس میں مستو گریشی صاحب بھی تھے اس کی سٹوری ملتی جلتی تھی یہ میں عرف کر ہوں سر کہ یہ مطلب ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے فلم نہیں دیکھی دونوں میں سے فرق تب نظر آئے گا دونوں کی کا پی ہونے کا شک تب ہوگا جب دیکھی ہوگی بلکل فیر فیر ارہا اسمار یہ فلم میں نے دیکھی مگر یہ ہے کہ انڈیا کا نقل کرنا فضول بات ہے کیونکہ ان کی لائش پروڈکشن ہوتی ہے آن میں جتنی لگارو خان صاحب نے جتنی لائش بنائی وہ کون بنا سکتا اسی گازے کہ پاکستان نے بھی کم دائی پاکستان کی انڈیا نے کوپی کی تھی پیار جھکتا نہیں ایک سنگیتہ کی فلم تھی لال اندھی اس میں آپ کا جو کردار تو بڑا مرکزی کردار تھا لیکن اس میں آپ کا جو ہولیا تھا آپ کو پتا کہ آپ ایکشن ایرو کاؤ بوائی ٹائپ اور خوبصورت آتے تھے فلم میں کلین شیو تو اس میں تو آپ کی ایک ہولیا جو تھا اور آنکھوں کے اوپر بھی آپ نے پتنے کیا لگایا تھا جسا بندہ صبح صبح ہوگے ہمارے آپ کچھ لوگوں کو کریکٹر ائزیشن کا پتن یہ کون سے رول کے لئے کون سے کریکٹر کرتا انڈیا میں ہولی ووڈ میں بولی ووڈ میں کریکٹر کریکٹر ائزیشن کے کریکٹر ہوتا کیس رول کو یہ کیونکہ یہ بھی ایلم ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ شان کا رول مجھے دے جائے یار گواز کبھی 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 ہو دائی تو وہ ان کی غلطی تھی میں خود فلم نہیں دیکھی لیکن میں گانے بہنے دیکھے تو وہ کپڑے مجھے سوٹ لیکھے شکل بھی مجھے بہت مجھے بہت مجھے شاہد دوڑاؤ آپ دونوں کو وید وید موچ سوٹ ہی نہیں لکمان صاحب لکمان صاحب لکمان صاحب جی جی بلکہ کیا راسی میں گیٹر پٹ ہم لکھ کیونکہ ہماری شکل ایسی تھی اس میں نہ ویگ اچھا لگتا نہ نہ موچ چھو لگتی تھی بس انہوں نے گیٹر پٹ دی مجھے پسندی کا ہو کھا صحیح کا آپ میں دنو سر آپ شولہ فلم پہ بھی نگار ایوارڈ ملا تھا ایک اور نگار ایوارڈ بھی ملا آپ لگتا ہے سر جو ایوارڈ وغیرہ ہیں اس میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئیے کسی جن کو مدالے مل کا وطنی ایوارڈ کبھی ایوارڈ میری جاتا تھا نگار میں بھی نگار میں چیزوں سے مجھے پیام دی تھا میرا ایوارڈ عوام تھی میں فلاو فلموں میں جب میں میرا روز دیا جی جی دش منی جی جی سر کافی فلموں میں فلمیں نہیں چلتی تھی لیکن لوگ کہتے کہ کیا بات کیا بات میں ایک ٹائٹل دیا تا موسیویر نے فلاو فلموں کار ٹھئی ہو اچھا خان فلاو ہوتی تھی موسیویر جو میکزین تھا اہا 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 بہت دراصل یہ ایوارڈ ہے پاکستان اس نے پیسے بدونے لوگوں نے چھوڑ کر کیے تھی آپ سے پیسے لیے اس لیے تمہیں جوں گا تمہ یہ اہواد کے لیے تو ایک کمیٹی ہونی چاہیے اور اس میں ایسے لوگوں کا حضاتی نہ یہاں کردار کار دی جاتے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو ہے کہ آپ کردار سین کم کر دی ہو کردار بتایا کچھ اور کار دی ہو میں پوری پچاس سالہ زندگی میں کردار کو سوچ نہیں تک کبھی دسکس کی یہ تو سرزیتی نہیں ہے پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں مجھے جو بھی کام ملتا تھا میں اپنی لگر سے میند سے کر تا ایمان دائی سے اللہ مجھے عزت دیتا تھا یہاں پر وہ نہیں ہے یہاں پر تو ایک دوسرے پر شک دیتے آٹ اس کو پر ہو یہ جتنی پچاس سال زندگی میں کبھی کسی نے کامل نہیں دیتی ہے در میں پر ہو اس کو آج کل بھی یہ حال تھا ناظرین یہ آصف خان صاحب تھے انٹرویو کا پارٹ ٹو جو ہے وہ آفیس